اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وسلی علی عزیز طلبہ دوستو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آن لائن درس نظامی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں عربی لینگویج طریقہ جدیدہ چپٹر نمبر فور کے ساتھ آپ کی خدمت میں آزر ہیں اس سے پہلے کہ ہم سبق شروع کریں ایک چھوٹی سی گزارش کہ چپٹر نمبر تھری میں جو ڈاؤن لوانڈنگ ہوئی ہے اس میں ہم نے دو پارٹس کیے ہیں پارٹ ون اور پارٹ ٹو اس میں جو لوگ پارٹ ون نہیں دیکھ رہے صرف پارٹ ٹو دیکھ رہے ہیں انہیں تھوڑی سی کنفیجن ہو رہی ہے تو ان سے گزارش ہے کہ ہمارا جو پیج ہے فیس بک کا اس کے نیچے یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے نیچے پہلے کومنٹ میں ہم نے اپنے یوٹیوب کا لنک سینڈ کر دیا ہے اور وہاں یوٹیوب پر یہ آسانی سے بیس منٹ کی تیسرے سبق کی کلاس ڈاؤن لوڈ ہو گئی تھی لیکن فیس بک پہ ڈاؤن لوڈنگ میں پرابلم تھی تو پھر ہم نے دو پارٹس کے اندر اسے ڈاؤن لوڈ کیا ہے سبق نمبر تھی کے فسٹ پارٹ کا نام ہے طریقہ جدیدہ عربی لینگویج کلاس نمبر تین اور پارٹ ون ٹھیک ہے اور دوسرے پارٹ کے ساتھ ہم نے لکھا ہے پارٹ ٹو بہت بہت شکریہ امیدہ آپ نے پہلے تین اسباق اچھے طریقے سے یاد کر لی ہوں گے اور آج ہم چوتھے سبق کی طرف بڑھتے ہیں چوتھا سبق انتہائی دلچسپ اور بہت آسان ہے اس کی آسانی کی دلیل میں یہاں سے دوں گا کہ آج جو ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں اس میں زیادہ تر جو الفاظ ہیں وہ اردو میں استعمال ہونے والے عام فہم الفاظ ہیں یعنی ہیں وہ عربی کے لیکن ہم عام طور پر انہیں اردو میں استعمال کرتے ہیں چاند الفاظ ایسے ہیں جنہیں ہم نے رٹا لگا کے یاد کرنا ہوگا تو زخیرہی الفاظ میں اضافہ ہو جائے گا تو آئیے شروع کرتے ہیں اد درس و رابے چوتھا سبق مذکر اور مونس کا سبق ہے عربی میں مرد کو راجل کہتے ہیں پورے اراب کے ساتھ پڑھیں تو راجل لن اور عورت کو کہتے ہیں امراتن یہ مونس ہیں اور بچے کو کہتے ہیں تفلن بچے کو سبی ان بھی کہتے ہیں اور بچی کو کہتے ہیں تفلتن اور سبیتن بھی کہتے ہیں عربی مشکل نہیں ہے عربی کے اسی پرسنٹ الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں تو یہ آپ دیکھئے ہم کہتے ہیں نا جی والدہ موترمہ والد صاحب اردو میں کہتے ہیں تو عربی زبان میں بھی والدن یعنی والد ابا جی کو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اور ولد بیٹے کو کہتے ہیں ولد والدہ ہم کہتے ہیں والدہ موترمہ تو عربی میں بھی تا کے اوپر جو دو نکتے ہیں اس تا کو ہا میں کنورٹ کر دی جاتا ہے وقف کی صورت میں تو والدہ عربی میں بھی کہتے ہیں والدہ تون پورے عرب کے ساتھ کہتے ہیں بنتن بیٹی بنتن ایک ایسا لفظ ہے جو کہ اردو میں استعمال ہوتا ہے لیکن ہم اس کے اوپر زیادہ فوکس نہیں کرتے غور نہیں کرتے جیسے آپ قبرستان میں جائیں تو لکھا ہوتا ہے زینب بنت فاروق النساء ٹھیک ہے یعنی فاروق النساء کی بیٹی زینب تو بنت کا لفظ کچھری اسٹام پیپروں میں بھی استعمال ہوتا ہے کچھری کی زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے اور عربی کا لفظ ہے اسے زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے آپ کے زین میں یہ چیز آگئی ہے اس کے بعد دوستو سیدن سید کہتے ہیں سردار کو سیدتن صرف گول تا لگانی ہے اسے تا محنت سا کہتے ہیں تو وہی مذکر محنت بن جائے گا ٹھیک ہے جی سیدن سردار سیدتن سردارنی طالبن طلب کرنے والا طالبتن طلب کرنے والی اسی سے ہے طالب علم ٹھیک ہے عالم عالم عالمتن عالمہ یعنی جس کہتے ہیں اب عالم دین تو یہ اردو کا لفظ ہے فاضلن فضیلت والا فاضلتن فضیلت والی جیسے اب کہتے ہیں جی یہ فاضل شخص ہیں عالم فاضل شخص ہیں آقلن اکل والا آقلتن اکل والی یہ بھی اردو کا لفظ ہے شریفن معزز انسان کو کہتے ہیں آپ کے آن بھی کہتے ہیں اور شریفتن معزز خاتون کو کہتے ہیں شریفہ کبیرن بڑے کو کہتے ہیں اکبر سے ہے ٹھیک ہے جی اور یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے مگر ہمیں اس کا ادراک نہیں ہے جیسے عبدالکبیر کبیرتن بڑی کو کہتے ہیں کسی بھی بڑی چیز کو کبیرتن اگر وہ مذکر ہوگی تو کبیرن کہتے ہیں استاز استاز کا لفظ بھی اردو میں عام استعمال ہوتا ہے اور زیادہ استعمال ہوتا ہے جب ہم زال کے اوپر نکتہ نہیں لگا کہ استاد کہتے ہیں استاز نہیں کہتے ہیں استاز آتن عربی میں استانی کو استاز آتن کہتے ہیں معلم ہردو میں استعمال ہوتا ہے پڑھانے والی علم سکھانے والا پڑھانے والا علم سکھانے والا معلمات پڑھانے والی سکھانے والی آگے دوستو اگلے پورشن میں آپ کو پہلے سے آگے یعنی پہلے ہم نے مذکر کے بارے میں سوال اور جواب سیکھے تھے آج ساتھ ہم مونس کے بارے میں سوال اور جواب سیکھیں گے سب پہلے آپ نے سیکھا تھا حازہ ضمیر جو ہوتی ہے وہ مذکر کے لئے استعمال ہوتی ہے حازہ رجل یہ ایک مرد ہے حازہی امراتن آپ دیکھیں امراتن آخر میں تانیس ہے اور حازہ کے آخر میں ہا لگانی ہے حازہی جو ضمیر ہے یہ مونس کے لئے ہے حازہ رجل یہ مرد حازہی امراتن یہ عورت اگر آپ اس کو اولٹ کر دیں گے اس کا عکس بیان کریں گے جیسے حازہ امراتن کہیں گے تو عربی آپ پر ہنسیں گے جیسے ہم پتھانوں پر ہنستے ہیں کوئی بندہ کہے کہ خوچا یہ ہمارا بی بی ہے تو یہ دیکھیں ہم اس پر ہنستے ہیں اس لئے کہ اس کی پشتو ٹھیک نہیں ہے اس کی اردو ٹھیک نہیں ہے وہ مذکر کا مونس اور مونس کو مذکر بنا رہا ہے اسی طرح ہم مونس کو مذکر اور مذکر کا مونس بنائیں گے تو عربی والے ہم پر ہنسیں کے مونس کے ساتھ مونس کی ضمیر مذکر کے ساتھ مذکر کی ضمیر آگے سوال ہے جی ما حازہ اگر ہم نے کسی مذکر کے بارے میں کسی سے پوچھنا ہے کہ یہ کیا ہے ٹھیک ہے ماہازہ یہ کیا ہے تو مذکر کے بارے میں سوال ہوگا ماہازہ اور مونس کے بارے میں پوچھنا ہے تو سوال ہوگا ماہازے ہی ٹھیک ہے جی آگے تھرڈ پورشن میں طلبہ دوستو ہمارے ہاں کچھ زخیرہ الفاظ کا اضافہ ہو رہا ہے آج اور یہ وہ الفاظ ہیں جو اردو میں استعمال نہیں ہوتے یہ بلکل پیر عربی کے الفاظ ہیں اس میں سب سے پہلے ہم گڑی کو کیا کہتے ہیں جی سا آتن عربی میں گڑی کو سا آتن کہتے ہیں من لوداتن میز کو کہتے ہیں سبوراتن تختہ سیاہ کو کہتے ہیں نافذاتن کھرکی کو کہتے ہیں کرراساتن کاپی کو کہتے ہیں نشافاتن سیاہی چوس ہمارے زمانے میں تو ہوتی تھی عام کچھی سیاہی لے کر آتے تھے اس کی پڑیاں ہوتی تھی ان کو ہم لنگری میں یا کسی پتھر کی اوپر پیستے تھے پھر اس میں پانی ڈالتے تھے تھوڑا سا اس میں گڑ بھی ڈالتے تھے چینی بھی ڈالتے تھے پھر دوات میں ڈالتے تھے اور اس کے اندر چھوٹا سا فوم ڈال دیتے تھے جیسے سیاہی چوس کہتے ہیں تاکہ جب کلم سے سیاہی کو کلم کے ساتھ سیاہی لگائی جائے تو نیچے کلم کریں تو کلم کے ساتھ بھی سیاہی لگ جائے اور اگر دعات الٹی ہو جائے تو سیاہی زائے بھی نہ ہو تو سیاہی چوس اسے کہتے ہیں نش شاہ فاتون آج کل خدا جانتا ہے سرکاری سکولوں میں یہ سیاہی چوس اور تختی کا زمانہ ہے یا نہیں ہے ہمارے زمانے میں تھا شاید جو بڑی عمر کے لوگ آپ کلاس لے رہے ہیں آپ کو تو یاد ہوگا کہ ہمارے زمانے میں تختیاں ہوتی تھی گاچی ہوتی تھی سلیٹیں ہوتی تھی سلیٹیاں ہوتی تھی اور کلم ہوتے تھے جو استاد کلم بنا کے دیتے تھے ہمارے استاد محمد زمان صاحب کی جیب میں ہر وقت بڑا زبادست چاکو ہوتا تھا جس سے وہ کلم بنایا کرتے تھے تو یہ تو پرانی باتیں تھیں آئیے آگے بڑھتے ہیں سورتن تصویر کو کہتے ہیں جیسے کہتے ہیں کہ تیری سورت بڑی اچھی ہے تو عربی لفظ ہے تو ہم اردو میں تصویر کہتے ہیں ٹھیک ہے اور عربی میں سورتن کہتے ہیں مستوارتن یہ فٹے کو کہتے ہیں جی سکیل کو خارتتن نقشے کو کہتے ہیں ٹھیک ہے فرام کو بھی مجازن خارتتن کہہ دیتے ہیں لیکن عربی میں خارتتن نقشے کو کہتے ہیں محفظتن بستے کو کہتے ہیں تولاستن رومال کو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی دواتن دوات کو کہتے ہیں دواتن تو عردو میں استعمال ہوتا ہے آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے فورت پورشن میں دوستو یہاں پر کچھ جملے دیئے گئے ہیں ان جملوں میں بڑا علم ہے اور عربی سیکھنے والوں کے لیے اور آج کی کلاس کے لیے رویزن ہے سمجھیں اور یہ آپ اگر ذہن نشین کر لیں گے تو عربی سیکھنے میں آپ مزید آگے بڑھ سکتے ہیں آزہی ساتن یہ ایک گڑی ہے آپ دیکھیں آزہی آیا ہے آزہی مونس کی ضمیر ہے ساتن مونس ہے جس جس کلمے کے آخر میں تا ہے وہ مونس ہے اور جس ضمیر کے آخر میں ہا ہے وہ بھی مونس ہے ٹھیک ہے اب آپ نے ترجمہ کرنا ہے ٹھیک ہے جی آزہی ساتن ترجمہ کریں شعباز یہ گڑی ہے شعباز آزہی من دوزہتن شاید آپ کو سبق اسی طرح ابھی تک یاد نہیں ہو کئی لوگ ایسے ہیں جو سامنے بتا رہے ہیں لیکن چونکہ ایک ہی دفعہ پڑھنے سے سبق ایک دفعہ ویڈیو دیکھنے سے سبق ابھی تک آپ کو یاد نہیں ہوگا میری گزارش ہے بار بار ویڈیو دیکھیں اور ایک دفعہ کر دیکھنی ہے تو کافی پینسل لے لیں اور جو الفاظ ہیں ویڈیو روک کے وہاں سے آپ الفاظ لکھ لیں اور پھر ان کو رٹا لگا کے یاد کریں ٹھیک ہے جی آزہی من دوزہتن یہ ایک میز ہے آزہی سبورتن یہ تختہ سیاہ ہے آزہی نافذتن یہ کھڑکی ہے آزہی سورتن یہ تصویر ہے آزہی خارتتن یہ نقشہ ہے آزہی نشافتن یہ سیاہی چوس ہے آزہی کرراستن یہ کوپی ہے آزہی مستورتن یہ سکیل ہے یا فٹہ ہے آزہی تولاستن یہ رمال ہے آزہی محفظتن یہ بستہ ہے آگے تمرین سے پہلے انہیں دو سوالے ہیں ماہ آزہی ماہ آزہی دو چیزیں ہیں تو آپ سے میری گزارش ہے کہ اس سبق میں جتنے الفاظ ایسے ہیں کہ جو صرف عربی میں استعمال ہوتے ہیں ان کا اردو میں استعمال نہیں ہے ان سب کے لیے لکھیں آزہی آگے خالی جگہ لکھیں مونس ہیں تو پھر ان سب کو مونس کے آگے لگائیں اور مذکر ہیں تو پھر آزہ کے آگے یعنی مذکر کی ضمیر کے آگے لگا کے جملے مکمل کر کے نیشے ترجمہ بھی لکھیں آج کا سبق یہاں پر ختم ہوا اس کی تمرین یعنی مشک جو ہے وہ چھوٹی سی مشک ہے آئیے مشک کر لیتے ہیں مشک کا جو پہلا سوال تھا وہ جو میں نے دے دی ہے وہی ہے ٹھیک ہے جی آپ نے آزہی لگانا ہے ہازہ لگانا ہے اور ہازہی کے ساتھ جو کلمہ ہوگا آزہی کے آگے لگانا ہے ہازہ کے ساتھ جو کلمہ جڑتا ہوگا وہ ہازہ کے سامنے لگانا ہے اتنے تو آپ سمجدار ماشاء لگے ہیں اس کے بعد دوستو یہ دوبارہ انہوں نے الفاظ دیئے ہوئے ہیں بغیر اعراب کے تو بغیر اعراب کے ہیں عربی کا مذہی طب ہے کہ جب آپ اعراب کے بغیر عربی پڑھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ہوتا ہے یہاں پر رفع آئے گا یہاں پر زیر آئے گی یہاں پر زبر آئے گی ٹھیک ہے جی تو میں پڑھ لیتا ہوں آپ کے سامنے آپ کو نظر بھی آ رہا ہے راجولن مرد کو کہتے ہیں عمراتن عورت طفلن بچہ طفلتن بچی والدن ابا جی والدتن امی جی معلمن سکھانے والا معلماتن سکھانے والی ساعتن گڑی منداداتن میز والدن بچے کو کہتے ہیں بنتن بچی بیٹی بنتن بیٹی کہتے ہیں ابنن بچہ یعنی بیٹا تو بنتن بیٹی کو کہتے ہیں سیدن سردار سیدتن سردارنی طالبن طلب کرنے والا چانے والا طالب علم علم چانے والا طالبتن چانے والی سبورتن تختہ سیا نافذتن کھڑکی نشافتن سیاہی چوس کراستن کپی عالمن علم والا عالمتن علم والی فاضلن فضیلت والا فاضلتن فضیلت والی آقلن اکل والا آقلتن اکل والی سورتن تصویر مستلتن سکیل یا فٹا خارتتن نقشہ دواتن دوات شریفن معزز شریفتن معززہ کبیرن بڑا کبیرتن بڑی استاز استاز استانی محفظتن بستہ امید ہے آج بھی آپ اچھے طریقے سے سبق یاد کریں گے اور جتنا کسی کو شوق ہے اتنا سبق اسے انشاءاللہ یاد ہوگا میں نے اس دن بھی بتایا تھا جوڑا جوڑا بن جائے جو گھروں میں لوگ ہیں بزرگ ہیں جو عربی سیکھ رہے ہیں وہ اپنا ایک دوست جو ہے وہ بنا لیں دوست نہیں ہے تو بیٹے سے کہیں پتر مجھ سے سبق سنو وائف سے کہیں مجھ سے سبق تو وائف کو بھی شوق پیدا ہوگا یہ حضور کی زبان ہے جنت کی زبان ہے قرآن و حدیث کی زبان ہے عرب شریف کی زبان ہے اور ہماری زبان ہے اسے سیکھنا ثواب بھی ہے اور اسے سیکھنا عزت بھی ہے اور اسے سیکھنا ہم سب کے لئے ضرورت بھی ہے کہ جب ہم عمرہ اور حج کے لئے جاتے ہیں تو وہاں پر عربی بولنے میں آسانی ہوگی میرا رب آپ سب کو آسانی عطا فرمائے آج کے لئے بس اتنا ہی ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر آذر ہوں گے سید دلاورسین شاہ کازمی کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ